آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تفسروں پر مشتمل آخری شو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین پروگرام آخری شو میں لندن سے عرفان حاشمی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہین سبائی صاحب سر اسلام علیکم اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ نراز ہوگے میرے سے پہلے تو یہ کلیریفکیشن دے دیں کہ میرے سے نراز نہیں ہے نہیں آپ سے نراز کیا ہونے سر میں تو لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ میں بیٹ میں سے غائب ہو جاتا ہوں میرے کچھ بڑے فیملی کے ریجن سے کچھ ویڈیکل ریجن سے تو میں درہ کچھ مشروف تھا ورنہ کوئی نرازگی کی کیا بات ہے اس میں ہم نے کونسا پکوڑوں کی دکان کے پیچ کے ہم نے کچھ پارٹنرشپ میں دربڑ ہو گئی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ بلکل ایسا ہی ہے آف این آن مطلب ہے کہ وہ بس تھوڑا ٹائم نہیں ملتا کچھ اور مسئلویت نہیں تو اب یہ کہ ٹائم آ بھی گیا ہے کہ جی بات کریں کیونکہ بیچ میں ایک گیپ بھی آ گیا تھا لوگ سب ویٹنسی کر رہے تھے تو ہم لوگ بھی ویٹنسی کر رہے تھے چلیں سر گیپ بلکل آیا اور نومبر کی تائناتی بھی ہو گئی نومبر ستم گر ہو گا یہ ہم کہتے رہے تائناتی ہو گئی نئی جو پولٹیکل آہ انائیمنٹ ہے وہ اب ہمارے سامنے ہیں سیاسی بسات کیا ہوگی اور لوگ انتظار میں ہیں اشاروں کے لندن والے بابا جی بھی انتظار میں ہیں اور پاکستان میں بھی کچھ قوت ہے انتظار میں کہ کس طرف جو ہے وہ کھیل اپنا رخ جو ہے وہ اختیار کرے گا لیکن سر سب سے ہم بات یہ ہے کہ اب کچھ نئی نئے عہدوں پر تقریہ ہوئی ہیں جب بھی آرمی چیف نئے آتے ہیں تو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر آتے ہیں تو سر کیا خبر ہے اس حوالے سے ہمارے پاس میں آج دیکھ رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے سعودیہ اور امراتی سفیر کی ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ ان کی پہلی خبر آئی ہے اور یہ پھر جو جو نئی عہدوں پر تقریہ ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں دیکھیں ان کی اوفیشل تو کام شروع ہو گیا ہو جارے ہیں ان کی جو پہلی میٹنگز ہوئی ہیں سعودی اور یو اے کے ایمبیسڈرز نے ان کو جا کے کال کیا ہے وہ تو اوفیشلی آئی ایس پی آر نے اناؤنس کر دی ہے جو اناؤنس نہیں کیا ابھی تک اور جو خبر چل رہی ہے جو میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی اور کنفرم بھی ایک دو لوگوں نے تو بلکل خود کنفرم کی وہ ہے کچھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے نئے چینجز کی گئی ہیں اور بڑی کی پوزیشنز پر چکی ہیں مثلا جو تین امپورٹنٹ ترین چینجز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پنڈی کا کور کمانڈر بدل گیا ہے یہ جو نئے پنڈی کے کور کمانڈر ہیں یہ میرے خیالے جو ہمارے جو چیئرمن بنے ان کی جگہ ہیں پنڈی کور سے تو یہ اب آہ سب سے امپورٹنٹ آہ پوسٹنگ یہی ہے اور کوئٹہ کے جو کور کمانڈر تھے ان کی شاید زیارے کانفیڈنٹ ہوں گے دوست ہوں گے کلیگ ہوں گے ان کو لگا دیا ہے ایک تو پنڈی کا کور کمانڈر ہی تو بہت سے پاٹ تھے پھر جیس پوزیشن پر یہ خود تھے سی جیس وہاں انہوں نے ایک نیا آہ 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 پوائنٹ کر دیا ہے جو کہ جنرل آہ جنرل سعید ہے اچھا جنرل سعید صاحب جنرل سعید صاحب یہ سی جی ایس بن گئے ہیں ان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ یہ پہلے آہ بی جی رینجز سے کراچی میں اور کافی کافی عرصہ آ رہے ہیں اب بی جی رینجز کراچی کی اور زرداری صاحب کی جو ہے نا وہاں بڑی لمبی ایک خٹ پٹ خٹ پٹ خٹ پٹ چلتی رہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جی کراچی کو کنٹرول کرنا رینجز سے ہوتا ہے یا زرداری صاحب کرتے ہیں یا رینجز کرتے ہیں پولیس ولیس تو وہاں ہے نہیں تو وہاں ان کی کافی ایک مطلب ہے کہ کوئی ڈی ڈونٹ سی آئی ٹو آئی اور اب وہ وہاں سے ہٹ گئے تو ایک تو اس پہ شاید زرداری صاحب خوش ہو لیکن خوش ہونی کی بات نہیں ہے وہ اور اوپر چلے گئے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں اب سی جی ایس بننے کا مطلب ہے کہ ایم آئی بھی ان کے کنٹرول میں آئیس بی آر بھی ان کے کنٹرول میں ایس ایس جی بھی ان کے کنٹرول میں سارے جو پوری ملٹری کو چلانا جو ہے تو وہ اپنے آلماس نمبر ٹو ڈیپٹی آرمی چیپ کی پوزیشن پہ آگے تو زرداری صاحب میں ناٹ پی ویری ہیپی ویڈ ڈیس بکر ان کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو بیٹھے ہیں پھر تیسری پوزیشن جو ہے آئیس پی آر کی اپنی ہے جنرل بابر جو تھے ان کو آہ یہی ستن رہے ہیں کہ جی وہ ہٹ گئے ان کو کراچی بھیجے جا رہا ہے ایس کور کمانڈر so which is a higher position for him کیونکہ ابھی وہ recently آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان کی پرموشن ہوئی پوزیشن ہے وہاں پہ جنرل پورا کراچی ہے پھر کافی سارا سندھ اس کے انڈر آتا ہے تو اور تو وہ زرداری صاحب سے اب وہ جا کے اپنا متہ جو بھی ہوگا ان کا لگے گا اور تو باقی یہ کہ یہ تین پوزیشن اچھے ان کی جگہ جو آپ آئے ہیں لوگ آئیس پی آر میں ہم سن رہے ہیں کہ جی ایک انجینئرنگ کور کے ہیں کوئی جنرل تھا میجر جنرل نے ان کو لگایا جا رہا ہے اور کچھ جو ہیں جو کہ کافی انفرمیشن بھی رکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ اس پوسٹ کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے یعنی آئیس پی آر کا جو ہائی پروفائل تھا وہاں پہ ایک انجینئر انجینئرنگ کور سے بندے کو لا کے پوسٹنگ کرنے کا مطلب ہے کہ اس پوسٹ کو ڈیگریڈ کر دیا گیا اور اب اس کا وہ ہائی پروفائل نہیں رہے گا جیسا کہ پولیٹیکل رول تھا کہ جب بھی کوئی موقع ہو تو وہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی بڑا ایکانومی اوپر جا رہی ہے اور نیچے جا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ اس قسم کے اب شاید وہ نہ ہو یہ دو تین پوزیشنز سے یہ بڑی امپورٹنٹ تھی اس کے بعد اور بھی آہ انہوں نے لگایا ہے چار پانچ آہ آفیسرز کو جو ان کی اپنی فرس آہ پریفرنس جو شو کرتی ہے اور ایک آہ بڑے فوج کے سینئر بندے کا کہنا ہے کہ یہ ساری کے ساری ٹیم جو ہے یہ مجھے لگتی ہے جیسے یہ راہیل شریف کی ٹیم ہے ان کے موڈل پہ ہے یہ بنائی ہوئی اب راہیل شریف کا موڈل جو ہے وہ آپ ہم سب کو یاد بھی ہے لیکن کچھ اس کی یادیں ایسی ہیں کہ وہ زیادہ انٹرفیرنس وغیرہ انہوں نے نہیں کی اور چھوڑ کے وہ چلے گئے جب وقت آیا تو تو اس موڈل پہ ہے اور مگر یہ کیونکہ پہلی آہ ہے آہ پوسٹنگ آتے کے ساتھ ہی دوسرے تیسری دن اگر سب سے امپورٹن پوسٹنگ جو ہے بھی وہ ہونی ہے آئی ایس آئی کے چیف کی اور وہ آہ سنا یہ یہ کہ جی چار طریق کو آہ چیف صاحب جو نئے ہیں وہ جائیں گے آئی ایس پی آر تو شاید وہاں وہ نئے آہ جو جنرل صاحب ہیں ان کو انٹرڈیوز کریں اور پانچ کو وہ جائیں گے آئی ایس آئی کے ایڈکورٹر تو وہاں وہ پانچ کو جا کے پھر وہ لیٹس ہو کے چینج لاتے ہیں یا نہیں لاتے یا مجھے لگتا ہے کہ اتنی جلدی شاید نال ہے تھوڑا بہت مہینہ دو مہینہ انتظار کر لیں لیکن بارک انہوں نے اپنا آہ کچھ نے کچھ آئے سائے میں چینج تو آنی ہے تو وہاں پھر دیکھیں گے کہ جی وہ ڈرٹی ہیری اور وہ سارے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یا ادھر ادھر جا رہے ہیں یا ہل رہے ہیں تو وہ پانچ تاریخ کے بعد پھر اس پہ کچھ انڈکیشن ملے گا اچھا آپ نے جنرل کمر جو ادھباجوا کی الودائی تقریر اگر سنی ہوں تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ آج کے بعد میں اندھیروں میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رشتہ فوج کے ساتھ رابطہ برکار رہے گا اندھیروں میں نے اندھیروں کا لفظ نہیں انہوں نے بھی شاید اندھیروں کا لفظ نہیں اسے مال کے اثر گمنامی صرف دے رہی ہوتے ہیں گمنامی میں چلے ہیں اندھیروں میں گمنامی تو اور چیز ہوتی ہے کہ گمنامی کہنا جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں نے آج تک کسی آہ جاتے ہوئے آرمی چیف کو یہ نہیں کہتے سنا کہ جی آپ میری آخری تقریر ہے اور میں اس کے پاس گمنامی میں جا رہے ہیں آپ نے کون سے ایسے گناہ کی ہیں جرم کی ہیں جو آپ کو گمنامی کی سزا ملے گی ہے آپ نے آپ کو خودی سزا آپ نے دے دی اور آپ گمنامی وجہ رہے ہیں آج خبریں کچھ اڑتی اڑتی آ رہی تھے آنکہ کنفرم نہیں ہو یا میرے خیال ہے غلط بھی ہو کہ وہ باہر نکلنے کے چکر میں ہے اور کسی نے اڑا دی کہ جی وہ باہر اور لڑی پہنچ گئے امریکہ پہنچ گئے یہ سب میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے لیکن آپ خیال یہی ہے کہ جی وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے اب گمنامی کا مطلب ہے کہ اگر آپ ملک چھوڑ کے دبائی یا بیلجیم یا واشنگٹن یا لندن چلے جائے تو میرا خیال ہے یہ تو گمنامی پر بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے سر مگر پتہ نہیں کہا ان کی گمنامی ہوگی اللہ خیال کرے تو غلط یہ سیچویشن ہے ان کی تقریر بڑی عجیب لگی تھی مجھے بہت چھوٹی سی تقریر تھی اور مجھے ایک اپریشن یہ ملا کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے لمبا چھوڑا بولنا نہیں ہے بس دو تین منٹ میں تقریر ختم کریں اور بس چلیں جی فارغ بس تو ایسا ہی لگتا ہے لیکن لیکن سر مجھے ایسا لگا کہ جو باتیں انہوں نے کہی وہ پولیٹیکل سپیچ زرہ لگی کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں میں میری فوج اور باجوا صاحب کے اوپر باجوا ڈاکٹرن کا شاید یہ ایک طرح سے کلائمکس ہوا اور اس کے بعد یہ انٹی کلائمکس تھا اور پھر اس کے بعد ڈراپس ہی نہیں ہو گیا نہیں میں بات کر رہا ہوں جو یہ سٹک کی جو جب سیریمنی ہوئی تھی نا جب یہ لیکن اس تقریر کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ آج ہم نے فوج کو جو ہے وہ سیاست سے الگ کر دیا سیاست میں کوئی قضاء سیاست سے انہوں نے یہ بالکل کہاتا الگ ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے الگ کر دیا علاقہ سیاست بالکل الگ نہیں کیا اور آج جو چینجز جو ہوئی ہیں یہ اس سے میں نے ایک دو لوگوں سے پوچھا جو ایکسپورٹ ہے میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا یہ اردے ہیڈنگ ٹوورڈ اے پولیٹیکل رول یا ابھی بھی پولیٹیکل رول ہے تو ان میں سے دونوں ساہیوان نے کہا کہ جی نہیں ابھی بھی پولیٹیکل ہی ہے ابھی اس کو آپ اتنی جلدی آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ پولیٹیکل ہو گیا پولیٹیکل رہے گا جب تک کہ یہ باقی سب کریکشنز نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک تو یہ پولیٹیکل ہی سمجھے آپ تو بہرحال اب آگے آگے دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی تو نئی ٹرم شروع ہوئی ہے اور ابھی نئی چینجز آ رہی ہیں آج ہے سر دو ایشیوز ہیں ایک تو خان صاحب جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ ہے اس میں ایک بار پھر بار بار پرویز الہی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں پرویز الہی صاحب نے ہمیشہ اثر اسٹیبیشمنٹ کی سیاست کی ہے ہم تو یہ اپنے تجزیوں میں بات کرتے رہے سوالات اسی طرح کے ہم پوچھتے بھی رہے ان لوگوں سے آپ کو یاد ہوگا نیپیز ہم بدلتے رہے یہ پرویز الہی نے کہا ایک بریج کا کام چونکہ اس وقت بھی کوئی ڈیل لینے کے چکر میں تھے آج ایک ایک انہونی یہ ہوئی ہے انہونی انہسنس ہوئی اس کی ٹائمنگ بڑی آرڈ ہے اسی انکر کے سامنے بیٹھ کر مونسلائی نے یہ کہہ دیا کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جاؤ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یعنی یہاں پہ لائیکنگ ڈس لائیکنگ مونسلائی کا معاملہ نہیں تھا کچھ طاقتیں تھی اور پھر وہ یہ بھی کہتے رہے کہ چوری شجاہ صاحب اور میں نے اببو سے کہا کہ آپ جساں سب کہتے ہیں کہ ہم سب سے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے اب باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب کیسا چلے جاتے ہیں تو پھر یہ مونسلائی کی کندے پر بندوق رکھ کے چلائی جاری تھی حالانکہ بقول ان کے باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ ہوا سر یہ سیاستدان تو وحین سے ڈریکشن لیتے ہیں تو یہ سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا اور ابھی بھی یہ کسی اشارے کے منتظر ہیں چونکہ پرویز علائی صاحب نے ملاقات کی خان صاحب سے اور پھر وہ اسلامباد فوری چلے گئے دیکھئے پرویز علائی صاحب کا اور خاص کر کیوں لیگ کا رول جو ہے نا یہ ہمیشہ سے ہی اوپن لی کہنا چاہیے یہ ڈیوبیوت رول رہا ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو کوئی بڑا ایسیٹ سمجھ کے اور بڑا کوئی ہمدرد سمجھ کے ان کو ان کے ساتھ کوالیشن نہیں کی انہوں نے آہ صاحب صاحب اگر کہیں تو جی the you know devil جو کہ most unlikely جو ہو سکتا ہے devil جو زیادہ harm نہ پہنچا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک نہ ہو اس devil کو انہوں نے accept کیا کہ یہ بھی گڑ بڑا ہے لیکن چلے یہ آہ ہم accept کر لے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ اب دیکھیں نا ایک سو اسی ان کے پاس ہے پیٹی آئی کے پاس ہے اور بیچ میں دس لوگ جو ہیں وہ اپنا سارا مزے کر رہے ہیں کہ ٹی فلس سے بھی گیم بھی اور اب بھی اب بھی بھی یہ ہے کہ انہوں نے گئے تو یہ ابھی تک خانصہ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ کہ جائیں گے وہ جہاں سے ڈریکشن ان کو ملے گی آہ آہ اسٹیبلشمنٹ کی اور جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ اچانک اسلام آج چلے گئے تو ہو سکتا ہے ڈریکشن دینے گئے ہو کچھ کیا پوچھنے گئے ہو کیا کرنے گئے ہو لیکن ایک بات ضرور ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نہیں کہا کہ جی آپ ادھر جائیں ادھر جائیں نہ جائیں آپ جو مردیاں کریں پھر وہ خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑ رہیں گے کیونکہ ان کے پاس ان کو پھر دوسری طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر چلے بھی جائیں تو اگر یہی ہوگا نا کہ جی اب ان کے طرف سے چیف منسٹر بن جائیں دو چار مہینے کے لیے بن جائیں لیکن ان پہ اتنی گالی ہے اور اتنی لانتا پڑے گی کہ پھر وہ لوٹا سمیشہ کے لیے ہو جائیں گے وہ پھر وائی پابٹی ہو جائیں گے تو ان کے پاس کوئی چوائس زیادہ ہے نہیں سر یہ اب یہ دو تین ماہ والا معاملہ سر لگتا نہیں ہے یہ معاملہ تو اب فیوچر کا لگتا ہے کہ آسیف علیہ زہداری صاحب کارڈ پلے کریں گے اور آہ کافلی کو پلے ساتھ ملا کر کوئی سیاست کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آہ نون لیگ کبھی بھی نہیں چاہی گی کہ فیوچر بھی ایسی کمیٹمنٹ کرے کافلی کے ساتھ کہ ہم آپ کو وزیراعالہ بنا دیں گے یا کوئی منسٹریز دیں گی یا سیٹ ایجسمنٹ ہوگی ان کا نیچرل الائنس پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ہی بتا ہے لیکن یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں لمبا لگتا ہے لمبا میرا خیال ہے کھیٹنا بڑا مشکل ہوگا لیکن ایک تو یہ نہیں تو پھر یہاں بچے کا کیا کیا وہ کہتا ہے جی کیا کھائیں گے اور کیا نہائیں گے اور کیا ہوگا کیا ہمارے پاس تو وہ مشکل ہے اگر یہ اسیمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور جیسے کہ لگتا ہے کہ ٹوٹ جائیں ہو سکتا ہے ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں تو پھر تو آپ کا پورے آدھے سے زیادہ ملک میں الیکشن اگر آپ نے کرانے پڑے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پورے ہی الیکشن کرانے پڑیں گے آدھے الیکشن بار بار تو نہیں ہوتے کہ آدھے ابھی کرائیں آدھے آپ چھے مہینے بعد کرائیں تو یہ سیچویشن اس کو اب جلدی میرے خیالے ریزول کرنا پڑے گا اور شاید یہی نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نون کا یہی خیال ہوگا کہ جی یہ ایک ہی اس کا حل ہو جائے بٹھا لیں سب کو کہ جی اب میں نے تو کئی لوگوں کو سنا ہے کہ وہ تیاریں نون والے کہ جی ہم میں 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 کرا لیتے ہیں کوئی کہہ رہے نہیں اپریل میں کرائیں کوئی کہہ رہے میں میں کر لیتے ہیں کوئی اس طرح بات چیز ان کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جی جلدی کر لیں اور خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ اکٹوبر تک بھی اگر ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب دونوں طرف سے ایک نظر آ رہی ہے اور الیکشن تو ہونے ہیں تو الیکشن میں جتنا یہ ڈیلے کریں گے خان صاحب کو فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کو اور ان کا بٹھا بیٹھتا جائے گا کیونکہ ان کے پاس کوئی سلوشن تو ہے نہیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اور جتنا یہ لٹکائیں گے اپنے دور کو اتنا ہی ان کو پولٹیکل نقصان ہوگا تو یہ الیکشن میں موک کی سمود ہے جائیں گے کیا لے کے جائیں گے تو وہ بڑی کمپلیک سیچویشن ہے اور اتنی زیادہ لمبی کھٹ نہیں سکتی تو شاید یہ ایک دو مہینے میں یہ ایک آدھ مہینے میں جب یہ اسٹیبلشمنٹ بھی سیٹل ہو جائے گی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی آپ کا میڈل دستہ نکت آکے اپریل میں میں الیکشن آپ کے ریڈی ہو جائیں گے تو اس وقت پھر ہی ہوگا یہ جو لوٹے ووٹے جو ہیں دو در جانے والے یہ پھر ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی جانے کی یہ اگر کھڑے رہے خان صاحب کے ساتھ تو پھر ان کا فائدہ ہوگا اگر یہ دوسری طرف چلے گئے تو بہت بڑا کمسال ہوگا ایک انٹرویو آصف علی زرداری صاحب کا سامنے آیا اور انہوں نے ایک بات کہی ہے اور اس چیز کے بعد یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ سیاستدانوں کی مرضی شامل ہوتی ہے کس کو آرمی چیف لگانا ہے یعنی پسند کا معاملہ ہمیشہ سے کار فرما ہوتا ہے آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں لیفٹرین جنرل آمیر کو آگے لانا چاہتا تھا اور نو منتخب آرمی چیف جنرل آصف منیر کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتا پنجاب سے میں صرف جنرل آمیر کو جانتا تھا جو میرے ملٹری سیکٹری تھے اور وہ چھٹے نمبر پر تھے یہ انسٹیوشن کا فیصلہ ہے اور انسٹیوشن کے فیصلے پر نیا آرمی چیف آیا ہے مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے وضیعظم کو فیصلے کا مکمل اختیار دیا میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو ایتھارٹی دیتے ہیں آپ اپنا کنسٹیوشنل رائٹ جو ہے وہ استعمال کریں اور پھر جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پر بھی سوال ان سے کیا گیا کہ ایکسٹینشن جو جہاں تک آرمی چیف جنرل کمر جویے دباجبہ کی ہے کہ آپ دینا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کبھی بات نہیں ہوئی میں تو ایک فقیر انسان ہوں اور پھر باجبہ ڈاکٹرین کے اوپر بھی کچھ سوالات ان سے پوچھے گئے خود کو گولیاں لگوا کر پچیس ہزار بندے کٹھے کر کر اگر آپ اسے مقبولیت کہتے ہیں تو یہ مقبولیت نہیں ہے تو سر یہ باتیں ہو رہی ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ خوش نہیں لگتے موجودہ مجھے لگتا ہے قیادت سے اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرا آرمی چیف آ سکتا تھا اگر وہ دوسرے یا تیسے نمبر پہ ہوتا دیکھیں یہ بات ان کو اب کرنا جو ہے نا پتہ نہیں کیوں انہوں نے کری ہے کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ان کے لیے کہ آپ ایک نیا آرمی چیف آ گیا ہے بیٹھ گیا ہے وہ اپنے نئی بسات اسے بچھا رہے ہیں اور آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ان کو لگوانے نہیں چاہتا تھا اور میں تو دوسرے کو لگوانا چاہتا تھا اور میں ہار گیا اور وہ میں جیت گیا اور جو نواز شریف صاحب کے ظاہر ہیں انہوں نے بڑا زور لگایا تھا جنرل آسیم منیر کے لیے وہ جیت گئے اور میں ہار گیا تو یہ آپ اپنے آرمی کیو کو آپ اپنا ایک طرح سے کوئی زیادہ اچھا میسیج نہیں دے رہے اور وہ کوئی اس کو پسند نہیں کریں گے کہ جی آپ کسی اور کو لگوانا چاہتے تھے تو آپ جائیں پھر انہیں سے جا کے بات کریں اس طرح کی بات خیر ہے تو نہیں لیکن یہ کہ کرنی نہیں چاہیے پاکی جو زنداری صاحب کا رول ہے نا وہ ایک بڑا ہی ڈوبیس رول ہے وہ ہمیشہ وہ وہ مانتے ہیں کہ جی میرا رول جو ہے کوئی پولٹیکل رول نہیں ہے کوئی بڑا آہ ہائی آہ مورل آہ مورل پڑیسٹل پر میں بات نہیں کرتا میں تو لیندین کی بات کرتا ہوں جی پیسے لو پیسے تو دسٹرل آجو کاؤں پیو یہ کرو وہ کرو مزے کرو اور اس طرح کی پولٹیکس جو ہے نا ایک عمران خان صاحب نے جو بڑا کمال کیا ہے چار چھے مہینے میں وہ اس پولٹیکس کو انہوں نے اتنا گندہ کر دیا ہے اتنا بدنام کر دیا ہے اتنا انہوں نے آہ لوگوں کی نظروں میں گرا دیا ہے کہ اب یہ اس طرح کی پولٹیکس کا کوئی بہت کم رہ گیا ہے یعنی روم پور اس کائنڈ پولٹیکس تو درداری صاحب میرا خیال ہے اب جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ ارے اپنی حیثیت سے اور اپنی پوزیشن سے بڑھ کے کہتے ہیں لیکن باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اپنون لیگ اتنی بڑی پارٹی ہے وہ بچاری اتنی کمزور ہے ان میں نہ لیڈر ہے نہ کوئی مرک مورل آثورٹی ہے نہ کوئی کوئی بات کرنے والا ہے تو وہ زداری صاحب کی نیچے لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کے لیڈر ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں تو اب کیا کریں وہ سیچویشن بڑی انٹریسنگ ہے وہ زداری صاحب کا رول ہوگا تھوڑا بہت لیکن یہ پیسے بیسے کی جی سیاست ہے نا یہ اب میرا خلق زیادہ نہیں چلے گی تو لیٹس ہوں اوکے بہت شکریہ سر ویڑ جی آج کا ہمارا شو تھا اپنے ایک کمنٹس ضرور بھیجیے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے مجھے اور شاہین صاحب کو جازت دیجئے اللہ نکرہ مجھے اور شاہین صاحب کو جازت دیجئے